السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے دیوانوں میں بدستی نوری پھر اکبر حضرت خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیرے آقا کے پیرے دیوانوں انشاءاللہ عزوجل آج اس ویڈیو میں ہم نماز کے واجبات کے بارے میں جانیں گے نماز میں کتنے واجبات ہیں تو انشاءاللہ عزوجل آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے واجب کا مطلب جانتے ہیں واجب کسے کہتے ہیں واجب وہ فیل ہے وہ کام ہے کہ اس کو جان بوچھ کر چھوڑنا گناہ ہے اور نماز میں قصدن چھوڑنے سے نماز کا دوبارہ پڑنا ضروری ہے یعنی نماز میں جان بوچھ کر چھوڑنے سے نماز کا دوبارہ پڑنا ضروری ہے اور بھول کر چھوڑ جائے تو سجدہ سو لازم ہے میری پیرے آقا کے پہلے دیوانوں یہ تھی واجب کی دیفنیشن واجب کسے کہتے ہیں اب آئیے نماز کے واجبات ہم سماعت فرماتے ہیں نماز میں یہ چند چیزیں جو ہیں واجب ہیں جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا تکبیر تحریمہ میں لبز اللہ اکبر ہونا یعنی جب تکبیر کہتے ہیں تو اس میں لبز اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے پھر سور فاتحہ پڑنا فرض کی پہلی دو رکعتوں میں اور سنت اور نفل اور وطری کی ہر رکعت میں سور فاتحہ کے ساتھ سورت یا تین چھوٹی آیت ملانا یعنی فرض نماز کی پہلی دو رکعت سنت نفل اور وطری کی ہر رکعت سور فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت یا تین چھوٹی آیت ملانا یہ واجب ہے فرض نمازوں میں دو پہلی رکعتوں میں قیرت کرنا فرض نمازوں کی جو پہلی دو رکعتیں ان میں قیرت کرنا واجب ہے سور فاتحہ کا سورت سے ملانا سور فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑنا یعنی کسی سورت کے پڑھنے سے پہلے سور فاتحہ کو ہی پہلے پڑھنا یہ واجب ہے حرکات میں سورت سے پہلے ایک ہی بار سور فاتحہ پڑھنا سور فاتحہ اور سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا یعنی سور فاتحہ کے بعد فوراں کسی دوسری سورت کو پڑھنا وہاں پر نہیں رہنا چاہیے کیرت کے بعد فوراں رکو کرنا سجدے میں دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا تعدیلِ ارکان قومہ یعنی رکو سے سیدھا کھڑا ہونا جلسہ یعنی دونوں سندوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا قائدہ اولہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا قائدہ اولہ یعنی چار آقات نماز میں جو پہلے تحریات کے لئے بیٹھتے ہیں اس میں تشہد کے بعد کچھ نہیں پڑھیں گے تحریات کے بعد کچھ نہیں پڑھا جائے گا ہر قائدہ میں پورا تشہد پڑھنا یعنی پہلے قائدہ علاہ میں اور قائدہ آخرہ میں پورا تشہد پڑھنا لفظ السلام دو بار کہنا یعنی سلام پیرتے وقت السلام علیکم دو بار کہنا ایک بار دائیںی طرف اور ایک بار بائیں طرف وطر میں دعا کنوت پڑھنا تقبیر کنوت کہنا تقبیر کنوت ایدین کی چھے تقبیریں ایدین میں دوسری رقعات کی تقبیر رکو اور اس تقبیر کے لئے لفظ اللہ اکبر ہونا ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے کرت کرنا یعنی جس نماز میں باواز بلند کیرت کی جاتی ہے اس میں آواز کے ساتھ کیرت کرنا اور گیر جہری یعنی جس میں آہستہ پڑھا جاتا ہے اس میں آہستہ پڑھنا آہستہ سے کیرت کرنا یہ واجب ہے ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا رکو کا ہر رقعات میں ایک ہی بار ہونا اور سوجود کا دو ہی بار ہونا دوسری سے پہلے قائدہ نہ کرنا یعنی دو رقعات کی نماز میں پہلی رقعات میں قائدہ نہ کرنا اور چار آقاد والی میں تیسری پر قائدہ نہ کرنا آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا اور سوہ ہو تو سجدہ سوہ کرنا دو فرض یا دو واجب یا واجب فرض کے درمیان تین تسبیح کے مقدار وقفہ ہونا امام جب کی رات کرے بلند آواز سے خواہ آئستہ اس وقت مقتدی کا چپ رہنا اور سوائک پیرت کے تمام واجبات میں امام کی مطابعت کرنا تو میرے پیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے دیوانو یہ تھے کچھ واجبات جو میں نے آپ کو بتایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دورانے گفتگو اگر کسی قسم کی گلتی ہوئی تو مولا اپنے حبیب کا سطح معافہ عطا فرمائیں پھر ملتے ہیں اس کے نیکس ٹوڈیو میں جب تک کے لئے خود آفیص السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ